اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک انگلیس لٹریچر کے ڈرامے کے بارے میں جسے لکھا ہے جارج برنرڈ شاہ نے اور ڈرامے کا نام ہے پگ میلین دوستو میں نے اس ویڈیو میں بہت ہی آسان الفاظ میں اس ڈرامے کو بتایا ہے اس پلے کو بتایا ہے جسے صرف ایک بار سن کر آپ اس کا تیم سمجھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو تعرف کروا دیتا ہوں اس رائٹر کا جس نے اس پلے کو لکھا جارج برنرڈ شاہ نے اس پلے کو لکھا جو کہ 26 جولائی 1856 کو پیدا ہوئے اور دو نومبر 1950 میں ان کی ڈیتھ ہوئی دوستو دراصل جارج برنرڈ شاہ اپنے ابائی گاؤں سے کام کی تلاش میں لندن آئے تھے اور شروع میں انہوں نے بہت ساری پویمز لکھیں جو کہ اتنی کامیاب ثابت نہ ہوئی پھر کچھ پلے بھی لکھے لیکن وہ اتنے مقبول نہ ہوئے دوستو اس کے بعد انہوں نے ایک پلے پگمیلین لکھا جو کہ بہت ہی کامیاب ثابت ہوا اور بڑی مقبولیت حاصل ہوئی دوستو یہ پلے گریک میتھالوجی سے لنک ہے اس پلے کے اندر پگمیلین نام کا ایک کلاکار آرٹسٹ ہوتا ہے وہ آرٹسٹ ایک مورتی بناتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے وہ آرٹسٹ اس مورتی کو بار بار دیکھتا ہے اور اسے پسند کرنے لگتا ہے آخر اسے اس سے پیار ہو جاتا ہے دوستو ڈراما کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹومی نائٹ میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ فریڈی نام کے ایک لڑکے کو بولتی ہیں کہ جا کر ایک ٹیکسی لے کر آؤ جب وہ سٹیشن پر ٹیکسی لینے جاتا ہے تو ایک پھول والی لڑکی سے ٹکراتا ہے تو اس کے سارے پھول نیچے گر جاتے ہیں اور وہ لڑکی بہت ہی غصے کا اظہار کرتی ہے اور اچھی بھلی اسے سناتی ہے دوستو اس پھول بیچنے والی لڑکی کا نام علیزہ ڈو لیٹل ہے اور یہ لڑکی اس ڈراما کے اندر مرکزی کردار ادا کرتی ہے دوستو سٹوری جو پلئے کی سٹوری ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرٹاگونسٹ کریکٹر ہے جب وہاں پر فریڈی اس لڑکی سے ٹکراتا ہے تو وہاں سٹیشن پر ایک اور آدمی بھی موجود ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پروفیسر ہنری ہیگنز پروفیسر ہنری ہیگنز یہ سارا ماجرہ کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آدمی فنیٹکس کا ایک بہت بڑا استاد ہے فنیٹکس میں بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے پروفیسر ہنری ہیگنز کو فنیٹکس سے بہت لگن ہے بہت ہی پیار ہے حتیٰ کہ وہ اس میں اتنا ماہر ہے جو کہ وہ کسی بھی آدمی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے کہاں سے ہے کس فیملی سے ہے اور کس کون سے تعلق رکھتا ہے پروفیسر ہنری ہیگنز سٹیشن پر کھڑا ہر آدمی کو ابزروف کر رہا ہوتا ہے اور ہر آدمی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایک پرچی پر لکھ رہا ہوتا ہے پاس کڑے لوگ اس سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ آخر کیا کر رہا ہے آخر کار اس سے پوچھنے پر مجبور ہوتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں بتاتا ہے تو لوگ اس سے بہت امپریس ہوتے ہیں وہ ان سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانا شروع کر دیتا ہے چونکہ وہاں پر علیزہ ڈولیٹر بھی موجود ہوتی ہے وہ اس آدمی کو دیکھ کر اس سے بہت ہی امپریس ہوتی ہے دوستو اس پلے کے اندر ایک اور کریکٹر ہوتا ہے پکرنگ دراصل پروفیسر ہنری ہگنز کا دوست ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد پروفیسر ہنری ہگنز اور کولونل پکرنگ اپنے گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر علیزہ ڈولیٹر آتی ہے یہ وہی لڑکی ہے جو کہ سٹیشن پر فلاور سیل کرتی ہے اور فریڈی سے بدتمیزی کرتی ہے جو کہ علیزہ ڈولیٹر پروفیسر ہنری ہگنز سے امپریس ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں آ کر پروفیسر ہنری ہگنز سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم مجھے فنیٹکس سکھاؤ جس سے تم لوگوں کو امپریس کر رہے تھے میں یہ فنیٹکس سیکھنا چاہتی ہوں اور میں تمہیں اس کی پیمٹ بھی کروں گی اس بات کو سن کر پروفیسر ہنری ہگنز اور کولونل پکرنگ زور زور سے کہکہ لگا کر ہستے ہیں اور پروفیسر ہنری ہگنز اپنے دوست کولونل پکرنگ سے کہتا ہے کہ اب یہ پھول بیچنے والی مجھے پیمٹ کرے گی علیزہ ڈو لیٹل دراصل فنیٹکس اس لیے سیکھنا چاہتی ہے تاکہ وہ سٹیشن پر پھول سیل کرتے وقت لوگوں کو امپریس کر سکے اور لوگ اس سے پھول زیادہ سے زیادہ خریدیں اس مقصد کے لیے وہ یہاں آتی ہے اس کے بعد پروفیسر ہنری ہگنز اپنے دوست سے کہتا ہے لڑکی ہے جو کہ پھول بیچتی تھی اس پر کولونل پکرنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اسے چھ ماہ کے اندر اس لڑکی کو ایکسپرٹ بناو اور اگر لوگ اس کو پہچان نہ پائے تو میں تمہیں مانوں گا کہ تم ایکسپرٹ ہو فنیٹکس کے اندر دونوں آپس میں شرط لگا لیتے ہیں اب پروفیسر ہنری ہگنز اپنی ملازم سے کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو نہلاؤ نہ جانے کب سے یہ نہائی نہیں ہے اور اس کی ملازم سرونٹ اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور ایلیزا ڈولیٹل کو نہلاتی ہے اس کے بعد ایک اور کریکٹر ایلیزا ڈولیٹل کا فادر ہے جو کہ اسی ٹائم پروفیسر ہنری ہگنز سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کو کیا پڑھانے سکھانے جا رہے ہو اس پر پروفیسر ہنری ہگنز اس کو کچھ ڈولرز دیتا ہے کچھ رقم ادا کرتا ہے اور اس کا جو فادر ہوتا ہے الفرڈ ڈولیٹل وہ اس بات پر پیسے لے کر چپ کر کے خاموش ہو کے چلا جاتا ہے اور اس پر پروفیسر ہنری ہگنز ایلیزا ڈولیٹل کے فادر کو کہتا ہے کہ یہ کچھ عرصہ تک میرے پاس رہے گی اور میں اسے فینیٹکس سکھاؤں گا جس پر الفرڈ ڈولیٹل چپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے دراصل دوستو اس پلے میں پروفیسر ہنری ہگنز کا کریکٹر بتایا گیا ہے کہ اس کا روئیہ ایلیزا ڈولیٹل کے ساتھ کیسا ہوتا ہے وہ ایلیزا ڈولیٹل کے ساتھ کبھی اچھا روئیہ اختیار کرتا ہے اور کبھی بدتر اور کبھی اسے ڈانٹتا رہتا ہے دوستو جی بی شاہ نے اس پلے کے اندر کلاس کنفلکٹ لوور کلاس اور اپل کلاس کے بارے میں بتایا ہے جب پروفیسر ہنری ہگنز ایلیزا ڈولیٹل کو ڈانٹتا ہے اس کا روئیہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو اس کے بعد کلونل پکرنگ جا کر ایلیزا ڈولیٹل کو سمجھاتا ہے اور اس کی نیچر کے بارے میں اسے بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ پروفیسر ہنری ہگنز کو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے دوستو پروفیسر ہنری ہگنز ایلیزا ڈولیٹل پر بہت محنت کرتا ہے اور اس سے ایک ڈچیس کی طرح بنا دیتا ہے بولنے کا طریقہ بات کرنے کا سٹائل سب کچھ تبدیل کر لیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اریسٹوکریٹک فیملی سے بلونگ کرتی ہے دوستو ویڈیو کی سٹارٹ میں پیک بیلین کی گریگ میتھولوجی کی سٹوری سنائی تھی اس سے اس سٹوری کا سٹیکچر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے دوستو ایک کلکار جو کہ ایک مورتی کو بہت پیارا بناتا ہے اور اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے اور یہاں پر پروفیسر ہنری ہگنز ایک لڑکی کو سندر بنا رہا ہے فینیٹکس رکھا کر اس کی زبان کو نکھار رہا ہے فرینڈز اس پلے میں تین میجر کریکٹرز ہیں پہلا پروفیسر ہنری ہگنز دوسرا ایلیزا ڈولیٹل اور پکرنگ دوستو کچھ مہینوں بعد کلونل پکرنگ ایک پارٹی آرکنائز کرتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اگر ایلیزا ڈولیٹل کو کوئی پہچان جاتا ہے تو ہم ناکام ہو گئے اور اگر کوئی اس کو اس کے بولنے کے انداز اور سٹائل سے نہیں پہچان پاتا تو ہم کامیاب ہو گئے دوستو اس میں ایک اور کریکٹر ہوتا ہے جو کہ پروفیسر ہنری ہگنز کی ماں ہوتی ہے وہ پروفیسر ہنری ہگنز کی رویہ سے بہت پریشان رہتی ہے اور وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوتی ہے کہ پروفیسر ہنری ہگنز اور کلونل پکرنگ دونوں مل کر ایلیزا ڈولیٹل پر ایکسپائرمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایکسپائرمنٹ میں ایکسپائرمنٹ ہوتی ہے کہ اسے کوئی نہیں پہچان پاتا کہ وہ ایلیزا ڈولیٹل وہی لڑکی ہے جو پھول بیچنے والی تھی وہ ڈچیز کی طرح بیہیو کر رہی ہوتی ہے بلکہ ایک راج کماری کی طرح دوستو وہاں اس پارٹی میں فریڈی انسپائرڈ ہل بھی ہوتا ہے وہ اسے وہاں دیکھتا ہے اور اسے ایلیزا ڈولیٹل پسند آ جاتی ہے اور اس سے پیار ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کورنل پکرنگ اور پروفیسر ہنری ہیگنز پارٹی منانا شروع کرتے ہیں اور اس میں اچھی خاصی ڈرنکنگ بھی کرتے ہیں اور وہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ ایلیزا پر ایکسپیرمنٹ کرنے پر کامیاب ہو گئے اور ایلیزا ڈولیٹل کو کوئی نہیں پہچان سکا دوستو ایلیزا ڈولیٹل کو اس بات کا جب علم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پروفیسر ہنری ہیگنز نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے اور اس نے کلونل پکرنگ سے شرط لگا رکھی تھی تو اس بات پر وہ بہت ہی غصے کا اظہار کرتی ہے اور بلکہ اپنے جو چپل ہوتی ہے وہ اتار کر پروفیسر ہنری ہیگنز کو مارتی ہے اس کے بعد وہ پروفیسر ہنری ہیگنز کی دی ہوئی رنگ اور باقی جیلری واپس کرتی ہے اور وہاں سے واپس چلی جاتی ہے وہ کچھ تیر بعد اسے وہاں پر ڈھونڈنے کے لئے نکلتا ہے اور گھر میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر ایلیزا ڈولیٹل آئی ہے یا نہیں تو اس کے پتہ کرنے پر پروفیسر ہنری ہیگنز کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ ایلیزا ڈولیٹل یہاں پر نہیں ہے اور اس کی ماں اس کو بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور اچھا خاصہ سناتی ہے کہ تم نے ایلیزا ڈولیٹل کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اسے یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں ایلیزا ڈولیٹل کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے تھا پروفیسر ہنری ہیگنز کی ماں اور کلونٹ کو اچھی خاصی سنا دیتی ہے دوستو آخر میں پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی ایلیزا ڈولیٹل کہیں نہیں گئی وہ پروفیسر ہنری ہیگنز کی ماں کے پاس آ کر رکی ہوتی ہے اور کہیں نہیں گئی ہوتی پلے کے انڈ میں پتا چلتا ہے کہ فریڈی اور ایلیزا ڈولیٹل آپس میں شادی کر لیتے ہیں ایلیزا ڈولیٹل اچھی طرح سمجھ چکی ہوتی ہے پروفیسر ہنری ہیگنز خود کو کسی کے لیے تبدیل نہیں کر سکتا اور بس پیار ہے تو صرف فنیٹک سے اور یہ سب جان کر وہ فریڈی سے شادی کر لیتی ہے دوستو جارج برنٹ شاہ نے ایک پیغام دیا ہے اس پلے کے اندر کہ آدمی اپنے ہی دماغ سے چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے دراصل اس پلے کا تھیم ہی یہی ہے جو کہ اپر کلاس اور لوال کلاس کے آپس میں رویہ کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے دمیان کنفلکٹ کو ظاہر کرتا ہے